نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں دینیس کرس اور آجم بات کرنے والے ہیں اسرائیل و فلسطین کے مدی مچے گماسان کے بارے میں آخر کیا ہے اس کی وجہ اور کیوں مسلم دیس اسرائیل کو سبق سکانے کی بات کر رہے ہیں دراصل یہ سب جاننے کے لیے ہمیں عطیت میں لگ بگ سو سال پہلے جانا ہوگا جب سیکنڈ ورڈ وار کے بعد بیٹس سامراجین اسوہم کو ایک وکٹ پرستیتی میں پایا جہاں ایک طرف حگنا ارگون اور لہی نام کے سنگٹن بیٹس کے ورود حسات مک ودرو کر رہے تھے وہیں دوسری اور ہزاروں یہودی سرنارتی تتکالین فلسطین میں سرن مانگ رہے تھے تب 1947 میں بیٹس سامراجین ایک ایسا اپائی نکلنے کی گوشنا کی جس سے عرب اور یہودی دونوں سمپردائی کے لوگ سیمت ہو بیٹسوں نے دونوں کو خوش رکھنے وہ اپنے ہی دیکھتے ہوئے سنگٹراشٹ سنگ دوارہ فلسطین کے ویبازن کو 29 نومبر 1947 کو مانیتہ دے دی جس کے انترگت راجیے کا ویبازن دو راجیوں میں ہونا تھا ایک عرب اور ایک یہودی جبکہ یروسیلم جسے جیروسیلم بھی کھا جاتا ہے وہ سنگٹراشٹ دوارہ راجیے کرنے کی بات کہی گئی یہ کچھ ایسا ہی دارمک ویبازن تھا جیسا کی بھارت کے دو ٹکڑے کر کے بھارت پاکستان بنے آیا گیا تھا اس ویہستہ کو یہودیوں دوارہ ترنت مانیتہ دے دی گئی وہیں عرب سمودائی نے نومبر 1947 میں تین دنوں کے بند کی گوشنا کر دی اور اسی کے قارن گرہ یود کے حالات بن گئے جس سے قریب ڈائی لاک فلسطینی لوگوں کو راجیے یعنی وہ علاقہ چھوڑنا پڑا اس کے بعد مائی 1948 کو یہودی سمودائی نے بیٹس آدیس کے پہلے ہی سوطن ترتا کی گوشنا کر دی اور اسرائیل کو راشٹر گوشت کر دیا اور ان سب کے بعد آتا ہے ہنسک پردسنوں ویہیودوں کا دور اسرائیل کے سوئم کو راشٹر گوشت کرنے کے بعد سیریا لیبیا ویراک نے اسرائیل پر حملہ کر دیا تب ہی سے عرب اسرائیل یود کی شروعات ہوئی بعد میں سعودی عرب مصر اور یمن بھی اس سنگرام میں الگ الگ راستوں سے سامل ہو گئے لگ بگ ایک ورس بعد یہ یود سماپت ہوا اور ویرام کی گوشنا ہوئی اس دوران دیسوں کی سیماوں میں کئی بدلہ ہوئے مصر نے گازہ پٹی پر عدی کار کر لیا تتا اسرائیل کی سیما بھی پہلے کی بانتی زیادہ وستاریت ہو گئی اس یود کے دوران قریب سات لاکھ فلسطینی وستاپیت ہوئے اور ان سب کے بیچ 11 مائی 1950 کو اسرائیل نے سنکراشتر کی مانیتہ حاصل کر لی تو یہ کہانی تھی اس ویواد کی سروع ہونے کی اب آپ کو کچھ پرمک مدے بتاتے ہیں اتنے لمبے چلنے والے اس سنگرس کی پہلا جو مدہ ہے وہ ہے ویسٹ بینک یہ جوڑن وے اسرائیل کے مدیشتیتے اس کا ایک سب سے بڑا سہر ہے راماللہ جو کہ فلسطین کی واسطہ ویک پرساسنک رازدانی ہے اسرائیل نے ورس 1967 کی یود میں اس پر اپنا عدی کار کر لیا دوسری مکی وجہ ہے گاجہ پٹی یہ اسرائیل وے مصر کے مدی ہے اور اس پر بھی اسرائیل کا نیانترن ہے تیسری مکی وجہ یا کارن ہے یہ ویوادد اتیت میں بسا ہوا سہر ہے ساتھ ہی اس سہر کا ویسے دھارمک میتوے کیونکہ یہ یہودیوں مسلم اور عیسائیوں کی سمان آستگا کے اندر ہے یہاں عیسائیوں کے لیے پویتر سیپولکر چرچ مسلموں کی پویتر مسجد اور یہودیوں کی پویتر دیوار استیت ہیں اب آپ کو ویستار سے بتاتے ہیں ان پویتر استانوں کے بارے میں کیونکہ اصل ویواد کی وجہ انہی دھارمک استانوں کے اردگرد گومتی ہے یروسلم میں ایک چرچ ہے سیپولکر چرچ یہ دنیا بر کے عیسائیوں کے لیے ایک خاص استان ہے کیونکہ عیسائی مت کے ماننے والے کہتے ہیں کہ عیسیٰ مسیح کو یہی سولی پر لٹکیا گیا تھا اور یہی وہ استان ہے جہاں عیسیٰ پھر جیویت ہوئے تھے دوسرا دارمکستان ہے یہ یروسلم میں اسلام کی تیسری سب سے پویتر جگہ ہیں کیونکہ مسلمان مانتے ہیں کہ پیغمبر اپنی یاترہ میں مکہ یہی سے آئے تھے اور سبھی پیغمبروں سے دعا کی تھی یہی سے کچھ دوری پر ایک آدھار سلہ رکھی ہے جس کے بارے میں مسلمان مانتے ہیں کہ محمد یہی سے سورک کی اور گئے تھے ان دنوں پویترستانوں کے پاس اسی ایک تیسرا پویترستان ہے وہ ہے پویتر دیوار یہ یہودی سمودائی کا پویترستان ہے کیونکہ ان کے انسار یہاں کبھی ان کا پویتر مندر ہوا کرتا تھا یہ دیوار اسی کی بچی ہوئی نیسانی ہے یہودیوں کے انسار یہی پر سب سے پہلے اس سلہ کی نیو رکھی گئی تھی جس پر دنیا کا نرمان ہوا ہے جب بھی اسرائیل پر حملہ ہوتا ہے تو ایک سنگٹن کا نام آتا ہے اس کا نام ہے ہماس اس کی اسطاپنا 1987 میں مسلم بائچارے کی مانگ ہے تو فلسطین میں ہنسک سنگٹن کے تحت کی گئی تھی اس کا گٹن ہنسک جہاد کے مادیم سے فلسطین کے پرتیق باغ پر مسلم درم کا وستار کرنے کے ادیشی سے کیا گیا تھا اسرائیل اس سنگٹن کو آت تنکی سنگٹن گوشت کر چکا ہے فلسطین کی مانگ ہے کہ اسرائیل ورس 1967 سے پوروے کی انتراشتی سیماؤں تک سیمیت ہو جائے اور ویسٹ بینگ تتا گازہ پٹی میں سواتنتر فلسطین راجی کی اسطاپنا کریں ساتھ ہی وہ چاہتا ہے کہ ورس 1948 میں اپنا گھر کھو چکے فلسطین کے سرنارتی واپس فلسطین آسکیں اس کے علاوہ پوروے یروسلم کو سواتنتر فلسطین راشتر کی رازدہ نگوشت کریں اس کے وپریت اسرائیل کہتا ہے کہ یروسلم اس کا اپنا ابھین انگ ہے اسی لئے وہ یروسلم پر اپنی سم پربوتا چاہتا ہے اسرائیل کی ایک انیہ مانگ یہ بھی ہے کہ سمپونڈ ویسوے اسرائیل کو ایک یہودی راشتر کے روپ میں مانیتہ دیں وارتمان میں تاجہ ویواد رمجان کے مہینے سے شروع ہوا جب اسرائیل نے پوری یروسلم کے سیکھ جرا سے فلسطینی پریواروں کو ہٹانے کا کام شروع کیا اس کے ویرود میں یروسلم کی مسجد الاقصہ میں رمجان کے آخری جمعے پر انسک پردسن ہوئے اس کے بعد سے حماس نے روکھیڑ داغنے شروع کر دیے اور اب جنگ جیسے حالات پیدا ہو گئے جس میں کئیوں کی جانے چلی گئی ان سب کے بیچ اب اسلامی دیسوں میں ان کے پرمک سنگٹنوں نے بیٹھ کے کر کے اسرائیل پر دباؤ بڑھانے کی کوشی سے شروع کر دی لیکن کیا اسلامی دیس واقعی اسرائیل کو جھکا پانے کی حالت میں ہے کیونکہ ان دیسوں میں بھی فلسطینیوں کو لے کر ویرو دباس نجر آتا ہے پاکستان اور ترکی کے راجنیتہ سکت بیان بازی کر رہے ہیں اور ان دیسوں میں اسرائیل کے بائیکوڈ کی باتیں بھی کی جارہی ہیں یہ دیس معاملوں کے جانکار کہتے ہیں کی اسلامی دیسوں کی پرتکریا دکھاوے برسے زیادہ کچھ نہیں ہے زیادہ تر اسلامی دیس راجسائی والے ہیں اور وہاں کی جنتہ کا گصہ جنادیس کی روپ میں آنے کا موقع نہیں ملتا ایسے میں وہاں کے ساسک فلسطینیوں کے سمرتن میں کچھ بول کر رسم ادائی کی کر لیتے ہیں وہیں اگر بات کریں پسچیمی دیسوں کی تو زیادہ تر پسچیمی دیس اسرائیل کے پکس میں نظر آتے ہیں بھارت نے بھی اس معاملے پر بیان جاری کر کے کہا کہ حماس کو ترنت روکیٹ حملے بند کرنے چاہیے اور دونوں پکسوں کو سانتی استعافیت کرنے کی کوشش سے شروع کرنی چاہیے